اسلام علیکم ایم احمد علی نکوی ویڈیو آر واشنگ ورلڈ ان فرکس ویڈ احمد علی نکوی ناظرین آج ہم ایک سیریز کا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے نیچے کمنٹس بھی کیا تھے پہلے کہ ایشوڈ ایکسپلین دی بیسک کانسپٹس جو کہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں جو برادلی سوشل سائنسز میں ایمپورٹنٹ ہیں جو پلڈ اگر سائنسز میں ایمپورٹنٹ ہیں جو انٹریکشنل ریلیشنز کے والے سے ایمپورٹنٹ ہیں اور جو بچے کمپیٹیو ایگزامنیشن دینا چاہیں گے تو ان کے حوالے سے اگر دکھا جائے تو جنرل نالج کے لیے کرنڈ فیرز کے لیے پاکستان فیرز کے لیے یا جو باقی دیفرنٹ سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے جو دیفرنٹ ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں دیفرنٹ کانسیپٹس یوز کی جاتے ہیں ان کی ایک بیسک انڈسٹاننگ ڈیویلپ کروانا اور ان ہی انڈسٹاننگز کے حوالے سے ان کانسیپٹس کے حوالے سے دیفرنٹ ڈیمینشنز کو ایکسپلین کرنا اور ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے جو ریلیونٹ سجیسٹڈ بکس ہیں یا آرٹیکلز ہیں وہ آپ کو ایٹ دی اینڈ اف دی ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن پر جو ہیں وہ نظر آئیں گے تو اسی سسلے میں ہم آج اپنا پہلا پروگرام کریں گے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر ویک میں اٹلیسٹ ایک ویڈیو ایسی ہو جو بیسک کانسیپٹس کے اوپر ہو تاکہ جو بچے جنرلی نالیج رکھنا چاہتے ہیں جنرلی انڈسٹاننگ دیلنا چاہتے ہیں یا جو ایگزامز کی تیاری کریں کسی ہم کمپیٹیو ایگزامنیشنز کی تو دس وڈ ریلی ہیلپ دیم ایلوٹ تو آج ہم ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے سٹیٹ کے کانسیپٹس کے ساتھ ہم یہ جو کانسیپٹس ہیں ان کی دسکشن تو کریں گے ساتھ ساتھ ہم جو کرنٹ ڈیوولپمنٹس ہوں گی ان کے اوپر بھی ہر ویک کے اندر جو ہیں وہ ویڈیو بنائیں گے تو ہم بیس ایک کانسیپٹس کو بھی ایک کلنگ کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ جو کرنٹ ڈیوولپمنٹس ہیں ان کی اوپر بھی میں اپنا ویوز Pois آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں تو آج سچ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلا کانسپٹ ہے بلکل بیسک کانسپٹ ہے that is the کانسپٹ of state ناظرین کیونکہ state کا جو کانسپٹ ہے یہ almost social sciences کے اندر اور especially political science and international relations کے اندر it has a very very significant value ہم states یا countries کا جو word ہے وہ randomly use کرتے ہیں but states کے حوالے سے ایک بہت بہت لنثی debate سہی ہیں in fact political science کی definition میں سے ایک definition یہ بھی ہوتی ہے that political science is the study of state and it's you know different ingredients in its government ہو گئی population ہو گئی ان کے معاملات کو study کرنے کا نام ہی political science ہے and we also know that international relations کے اندر بھی states جو ہوتی ہیں وہ ایک primary actor کے تو پر role play کرتی ہیں they are not the only actor that plays a role in international relations but they are the primary at least actors at least for most of the theories of international relations تو state کے حوالے سے ہم تین چار پوائنٹ پر بات کریں گے ایک تو understand کریں گے کہ scholars کے نظرے کہ generally state ہے کیا what is state itself اس کے ingredients کیا ہیں اس کے components کیا ہیں اس کے elements کیا ہیں اور main focus جو ہوگا وہ ہوگا کہ state کی origin کیا ہے اس کے حوالے سے different concepts کیا ہیں اور ساتھ ساتھ states کی جو different importance ہے ہمارے حوالے سے اس پہ ذرا بات کریں گے states کے بارے میں different ideologies کیا کہتے ہیں what are their views about states itself تو کہیں نہ کہیں پہ state related جو developments ہیں انہی کے اوپر ہم ساری آج کی discussion کریں گے we will try to understand the basics of the entire different domains and debates about the state itself تو سب سے پہلے ناظرین آتے ہیں definition کے پر آتے ہیں states obviously کیونکہ social science کا concept ہے کوئی agreed upon universal definition تو ہمارے یہاں social science concept کی نہیں ہوتی but state is that idea that that entity جس کے بارے میں by and large ایک unanimity ضرور موجود ہے different scholars کے درمیان میں بنیادی طرح state کو define کرنے کے لیے دو main school of thoughts ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں generally جو functional element of definition of state کی بات کرتا ہے ایک وہ ہے جو state کی structural حوالے سے define کرتے ہیں structural حوالے سے میں بات کروں تو state کو جو ordinary definition جو عام لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ state وہ entity ہے جو چار elements پر مشتمل ہیں population territory government and sovereignty so state is that entity that has these four elements یہ state بناتی ہے یہ ایک structural element ہے اس پر ہم درہا بات میں بات کریں گے دوسری جو kind of definitions ہیں جو کہ again موجود ہیں وہ ہیں functional aspects ہے کہ state ہے کیا and it is attributed towards what role it plays اس کا function کیا ہوتا تو obviously اس میں بہت سارے scholars کی views ہیں میکس ویبر کی definition is considered to be one of the most important ones for example میکس ویبر کی جو definition ہے وہ precise words تو نہیں ہیں but he defines a state in terms of an entity a community جو کے monopoly رکھتی ہے over the who as the legal monopoly over the use of force جس کے پاس یہ legal authority ہوتی ہے کہ وہ اپنے territory کے اندر جو ہے وہ force use کر سکتی ہے یعنی وہ اس کے behavioral sense میں اس کو define کیا جا رہا ہے اس state اس state کے حوالے سے کیا تو but ناظرین ایک بات ہے کہ state کی جو functions ہیں وہ تو vary کریں گے from you know place to place from time to time but اس کی جو structural elements ہیں وہ by and large وہی چار basic elements ہیں ان کی بات کر رہے تھے چار elements population ہے human population جائیے the number of population is not something that actually affects the statehood but there should be some human population there must be some territorial land over which the state is established defined boundaries ہونی چاہیے اسی طرح سے ایک functional government ہونی چاہیے ایک وہ government جو کے state کے معاملات کو گوان کر سکے چلا سکے جا کے اور پھر بہت ہی important element ناظرین سورینتی کا element ہوتا ہے because sovereignty means that ultimately state کے اوپر overall and above state کی تیاریٹی کے اندر because there will be lots of people living over there because there will be lots of human institutions over there to on individuals or institutions کے درمیان میں there has to be somebody who should have the ultimate decision making path چاہے وہ کوئی individual ہو چاہے وہ کوئی group ہو چاہے وہ کوئی idea ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے but there has to be somebody or something that enjoys the supreme authority to take decisions within the state and that is called sovereignty because اگر sovereignty نہیں ہوگی تو state کے اندر ایک anarchic conditions جو ہیں وہ create ہو جائیں گے تو یہ تو basic elements ہیں ناظرین state کے اب تھوڑا سا ذرا بات کر لیتے ہیں state کی جو ہے وہ different origin کی بات کر لیتے ہیں صرف جا کے state کی بنی کیسے تاریخ میں اب اسی انسانوں کی history تو science بھی explain کرتی ہے مذہب بھی explain کرتے ہیں states کی origin کیا ہے again کوئی ایک school of thought نہیں ہے social sciences میں بہت ساری theories ہیں پوریگرد science کے اندر میں ان میں سے just ایک دو کو just ایک example کے طور پر present کروں گا آپ کے سامنے ایک ناظرین جو theory ہے جس کو ہم theory کہتے ہیں theory of force کہتے ہیں force theory یہ کہتی ہے کیونکہ جب سے انسان شروع میں آئے ہیں اور انسانوں کے اندر جا ہے وہ ایک instinctive behavior رہا ہے to dominate others to gain power so that he can use the power to influence others to somebody who had some individual or a group who was the most powerful individual اس نے اپنا area demarcate کر لیا اور اس demarcate area کرنے کے بعد اس میں لوگوں کہا you should obey my command to a sovereign power gain کر لیا انہوں نے so this is how the state was created by the force by the power of a person or maybe a group or a tribe or whatever it was تو یہ force theory جو ہے وہ ایک argument جو ہے وہ اس کا اپنا argument ہے اسی دیکھے سے ناظرین ایک دوسری theory بھی ہے جس کو ہم divine اور جنگی theory کہتے ہیں divine theory تھوڑا different essence میں ہے کہ اس کا focus state پہ کم اور rulership پہ زیادہ ہے divine theory یہ کہتی ہے کہ جو state ہے اور especially جو monarchy's ہیں they were invented and created by the divine himself اور جو divine right ہے وہ monarchy کا ہوتا ہے kings have the divine right they are chosen to be the kings by the god himself and therefore the state and their rulers are the selection of the god and that's why we call it the divine right theory or the divine theory about the origin of state obviously divine theory جو ہے اس کا اس کا اس کو attribute کیا جاتا ہے with the birth of christianity اور although بہت سارے اور different religions جو scholars ہیں وہ بھی اس theory کو ascribe کرتے ہیں وہ اس کو follow کرتے ہیں آج بھی کرتے ہیں historically بھی کرتے ہیں although over the period of time divine right جو ہے یہ divine origin کی theory ہے it has been challenged since the birth of science and especially the modern science ایک third view ناظرین جو third set of theories ہیں وہ ہم کہتے ہیں social contact کی theories کہتے ہیں social contact کی جو theories ہیں وہ اپنی explanation دیتی ہیں ان کا argument یہ ہے کہ جو 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 state ہے وہ basically it was created under certain conditions at particular times in the human history because of a particular need ایک خاص وقت میں اس وقت کے لوگوں نے ایک خاص ضرورت کے تحت state کو جو ہے وہ establish کیا کیسے establish کیا یہ theories کہتے ہیں that state was ultimately established through a contract among the people it was not thrust upon them it was not forced upon them to establish a state rather they did so through consent انہوں نے اپس میں agreements کیے but obviously different theories and different explanation دیتی ہیں why the contracts were signed contract کی nature کیا رہی ہے ہر ریٹر نے اپنے تریے سے اس کو explain کیا ہے but اس theory کو ہم کہتے ہیں social contact theory in other words the state was created by a contract among the society among the people living in the primitive times so it was kind of expediency that that led to the creation of state that's what they call and then there is you know socio-economic and evolutionary theory as well جو کہتے ہیں کہ نہیں state جو ہے وہ evolution کا نتیجہ ہے یہ کسی ایک شخص نے نہیں بلائی کسی ایک point of time پہ نہیں بلائی it was gradually evolved to be a state so it this view of evolutionary theory this is what we call the organic view of state ان کے نظیق state is like a living 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 being or it is a dynamic one it is evolutionary it is organic تو وہ argument یہ ہے کہ over the way of time ہم state کی different forms دیکھتے ہیں primitive form میں اگر ہم کہیں تو family could be a state but family سے کرتے کرتے ہم city tribes بنیں ultimately city states تک پہنچیں and from city state we move towards the modern state modern state کی اوپر ناظرین اب بزرہ بات کرتے ہیں types کے بات کیونکہ یہ evolution theory کا part بھی ہے and this is important to understand because آج جب آپ اس کو understand کر رہے ہوں گے تو آج کی جو state ہے اس کو modern state کہتے ہیں یا nation state کہتے ہیں یہ جو modern state اور nation state ہے اس کی برت کو link کیا جاتا ہے scholars کی طرف سے to the northern part of Italy in 14th and 15th century یہ وہ time ہے جب یورپ کے اندر رینسان کا جو period ہے وہ develop ہوتا ہوا نظر آتا ہے ایک برت ری برت ریزننگ ہمیں گریجولی develop ہوتی بھی نظر آتی ہے مگنا کارٹا ہو چکا ہوتا ہے کہیں کہیں پہ پیپل سنڈر کے پوری develop ہوتی ہے تو اس پیریڈ میں گریجولی بکاہ سٹن جورافیکل فیکٹرز توپرافیکل فیکٹرز بکاہ سوشو ایکنومک فیکٹرز کہیں کہیں پہ northern italy میں modern state کی بنیاد رکھی آتی ہے but the catalyzing factor in the birth of modern state is linked with the treaty of westphalia اور اس میں کچھ پرنسی بل ستاہ کیے گئے that ultimately laid the foundation of the modern state جس کو میں نے define کیا کہ چار elements ہوتے ہیں defined territory ہوتی ہے population ہوتی ہے functional government ہوتی ہے اور sovereignty ہوتی ہے territorial sovereignty ہوتی ہے تو یہ جو modern state ہے اس کا دوسرا نام nation state بھی ہے because اسی modern state کے اندر یہ کہا گیا that the common identity among all the people would be nation and that's something that was agreed upon in the European continent which gradually became a universal phenomenon آج ہم پاکستان کو لے لیں Asian African state کو لے لیں these all the states on this planet they are called the nation states because each state inhabits one nation so یہ state کے حوالے سے origin کے حوالے سے different theories ہیں اور یہ modern state کا جو concept ہے جب ہم کہتے ہیں Americans and Russian conflict ہم جب کہتے ہیں Russia-Ukraine war کی بات کرتے ہیں پاکستان-India conflict کی بات کرتے ہیں تو یہ states جو ہیں یہ modern version of states ہے یا ان کو Westphalian concept or state یہ nation state کا concept ہم کہتے ہیں اب ناظرین بات کرتے ہیں تھوڑی سی جو جو state ہے اس کے حوالے سے یہ theories تو موجود ہیں but there are some other views as well جیسے marxist view of state so marxist جو view ہے state کے حوالے سے وہ بھی بڑا interesting ہے for marx the state is part of the superstructure and the superstructure means that state is not natural being it is artificially constructed but unlike social contact theorists جو کہتے ہیں کہ state لوگوں نے اپنے ایک عام لوگوں نے society کے لوگوں نے ایک خاص ضرورت کے لئے بنائی تھی marxist view ہے that the state was invented by the elite what they call the bojewazis جنہوں نے اپنے specific interest کے لیے اپنے selfish interest کے لیے ایک super structure خڑی کی state is one of the most important elements of that super structure آسان لفظ میں آم لوگوں کا state بنانے میں نہ کوئی رول ہے and state is not meant for the common people it is meant for the elite capture elite capture کا جو idea ہے وہ state سے link کرتا جاتا ہے تو فردم state is more like an evil entity at least at least in present form it is an evil entity but they also propose a solution that state کو reform کیا جا سکتا ہے through the socialist ideas and all that تو مارکس کے نزدیب کی state جو ہے وہ natural نہیں ہے artificial ہے but it is very different this argument is very different from the argument presented by the other contextualist social contextualist یا جو فورسیری والی لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ان کا جو concept ہے تھوہا ساہ different اب ناظرین ایک اور important point پہ آتے ہیں کہ state کی study کیوں important ہے why it is important for us to understand the state ناظرین جس طرح میں نے کہا کہ modern study جو ہیں وہ state centric studies ہیں چاہے وہ ہم آج ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم اگر کوئی ہمارا social economic problem آتا ہے social problem آتا ہے economic problem آتا ہے we look up to the state for help لیکن کہیں نہیں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ western concept بھی ہے جہاں state کے role کو minimize کرنے کی بات کی جاتی ہے but even وہاں بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ crisis like situation develop ہوتی ہے جیسے terrorism آیا تو ہم نے crisis ہو یا current economic crisis ہو ہمیں وہاں پہ states جو ہیں وہ assertive ہوتی بھی نظر آتی ہیں وہ role play کرتی بھی نظر آتی ہیں control کرتی بھی نظر آتی ہیں دوسری اپنی ہی عوام کو اور دوسری state کے ساتھ direction کرتے ہوئے اسی طرح سے ہمیں کوئی اور natural disasters نظر آتے ہیں کہیں پہ جیسے ترکی کے اندر ابھی دیکھا ہم نے ترکی اور سیریا میں ارض پہ کہا جیسے اگر ہم امریکہ کے اندر hurricanes وارہ کی example لیں جا کے یا بہت important جو crisis recently ہے that is COVID-19 ہمیں ان تمام crisis like situation میں بھی everybody looks up to the state to intervene اور state کی جو relevance اور importance ہے یہ ایک بہت established factor ہے although historically بہت سارے scholars تھے including ایک realist thinker تھے hence مرگنتو جنہوں in 1970s میں اپنے article میں لکھا انہوں نے کہا کہ جو states ہیں they are gradually becoming obsolete because of globalization and because of many other factors but ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ordinary peace times میں تو یہ بات کسی حد تک ہمیں states کی irrelevance کافی نظر آتی ہے ہمیں non-state زیادہ powerful لطے بھی نظر آتی ہیں but state کی importance ہمیں global south کے در بہت زیادہ significant ہے china رائز ہمیں بتاتا ہے کہ state can be a positive contributor towards the social improvement of life as well اور کہیں کہیں پہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ state is important because crisis like situation جاتی ہے اس کے لئے state is the most powerful institution and it has the means and capability to deal with the problems as monumental as the COVID-19 or other you know جیسے earthquakes پر آتے ہیں یا floods پاکستان میں آتے ہیں اس طرح کے issues ہیں ان کے والے سے state کا role ہے that is extremely vital and important but that does not mean at any time states are the only solution to this problem society has its own role but states ki obsolete argument that argument itself become obsolete in the modern times اب نظرین اگر میں اس کو conclude کروں سای discussion کو تو states are the primary factor or primary actor in the study of modern polity domestic politics or international politics states have always been there according to most of the the states have different farms but modern states are very complex in the sense that modern societies are more complex because we have lived in a time when science has developed human activity has expanded not just on this planet but even beyond this planet ہم earth surface پہ نہیں رہتے ہم earth کے نیچے بھی explore کرتے ہیں ہم mineral resources کو explore کرتے ہیں ہم space کو explore کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پہ یہ جتنا human activity کا scope ڈی 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 لے بھی آپ کو کوئی فنکشنل سٹیٹ نظر آئیں گی ڈیفرنٹ سکیٹر گروپس نظر آئیں گے لیکن آج کے زمانے میں this is not possible not to have a state and that's why we know very few people in the world that can be termed as the stateless اور فیوچر میں کر بات کروں تو ابھیسی بات ہے state کی importance بڑھتی رہے گی لیکن کیا state کی فارم یہی رہے گی this is something that is questioning اگلی جب اپیسوڈ ناظرین basic concept کیا گی تو ہم اسی concept کو لے کر چلیں گے اور ہم state کی جو different types ہیں present time میں different جو modified farms ہیں اور state کے واسے different جو current theories ہیں ان پہ انشاءاللہ بات کریں گا thank you so much for watching this program kindly like this video share it and subscribe this channel اللہ حافظ